اور اگلی بات جن کا امام اچھا ہے ان کے لئے اگلی بات بتا ہوں اگر امام اچھا نصیب سے مل لی جائے پھر اس پہ شک نہ کرنا اگر موسیٰ والے کر لیتے شک مار انہوں نے بھی جانا تھا انہوں نے پانی میں پیر رکھ دیا موسیٰ کے پیچھے امام پہ یقین ہوتا ہی ایسا ہے موت بھی سامنے ہو امام کا نام لے کے چلے جاؤ ایک بندہ آیا تھا نا میرے مولا کے پاس اس نے آ کے مولا سے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں امام نے کہا وہ سامنے تنور میں آگ جر رہی ہے چھلانگ لگا اسے کہا مولا محبت زندہ رہنے کے لیے کی ہے مرنے کے لیے نہیں کی اتنا کہنا تھا یہاں اس علاقے کا سب سے غریب شخص امام کی بارگاہ میں بیٹھے تھا امام نے کہا چلانگ لگا فوراں گیا تنور میں چھل گیا دھوان جب اٹھا تو وہ جسے پہلے کہا تھا نا چلانگ لگا وہ دیکھنے کے لیے گیا کہ اب تو جھلس گیا ہوگا جب گیا تو جا کے اس نے دیکھا کہ وہ پھولوں میں بیٹھ کے علی کی تصویح کرنا تھا اختیارات امام پہ شک نہ کرنا آج بندے پریشان ہو گئے ہیں کہ جی یہ چیزیں امام کر سکتا یا نہیں کر سکتا مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے ابھی ممبر سے حقیقت آئیمہ پڑھی نہیں گئی مولا امام سادق بزار سے گزر رہے تھے اور ایک بندہ کپڑے سی رہا تھا وہ کپڑے سیتا سیتا کوئی شیر پڑھ رہا تھا امام اس کے قریب رگے کیسے امام نے رکھ کے کہا کہ تیری آواز بڑی اچھی ہے کتنا اچھا ہو کہ تُو ہماری مدھت کرے ہماری شان پڑھے اسے کہا مولا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن علم نہیں کتاب کہتے ہیں مشارکی انوارل یقیم اللہ ہمارا رجب علی برسی نے لکھا کہ ماسوم زمین پہ بیٹھے ایک ریت کا ذرہ اٹھا ہے امام نے کہا موں کھول اس نے موں کھولا امام نے وہ ذرہ اس کی زبان پہ رکھا زبان پہ رکھنا تھا اس نے آنکھیں بند کر کے کھول کے کہا آؤ شہر والو میں تمہیں علی کے فضائل سنا ہو آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سنا ہو جب اس نے اتنا جملہ کہا تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ درزی وہ کھڑا ہو کے اس نے خطبے پہ خطبہ جب فضائل پڑھنے شروع کیے تو علامہ رجب علی برسی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لی لوگوں نے دماغ پہ ہاتھ رکھ لیا تو کیا پڑھ رہا ہے ہم نے تو ایسا کبھی سنا ہی نہیں ہمارا دماغ پڑھ جائے گا یہ بستی سے نکلا اور ویرانے میں چلا گیا اس نے آسمان کی طرف مو کر کے علی کے فضائل پڑھے پرندے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے یہ دریا کے کنارے گیا پانی ابل ابل کے کناروں سے باہر آنا شروع ہو گیا اس کا گرے پان چاک تھا پاؤں میں نلین نہیں تھی گر سے اٹا پھٹا ہوا جلدی سے مدینہ شہر میں پہنچا امام کے قدموں میں بیٹھ کے تھا کیا آپ بھر دیا آپ نے میرے سینے میں نہ انسان برداز کر رہے ہیں نہ چرد برداز کر رہے ہیں نہ برداز کر رہے ہیں امام نے اس کا ہاتھ پکڑا بزدی سے باہر جا کے امام پتھر پہ بیٹھ کے امام کہتے ہیں اب تو پڑھ میں سنتا ہوں اب تو سنا ہوں معصوم نے فرمایا جو میں نے تمہیں ریت کا ذرہ دیا تھا یہ فضیلتِ علی میں ایسے ہی ہے جیسے زمین پہ ذرہ کی حصیت اور ابھی تک ممبر سے ذرہ نہیں پڑھا گیا لہذا دور جتنا مشکل سے مشکل آتا جا رہا ہے عقیدہ اتنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا عقائد پہ پہرہ دیجئے گا عقیدے پہ پہرہ دیجئے گا مر جانا حساس ہوگا یقین کوئی نہیں لمح کا اعتبار کوئی نہیں عمال کا سوال قیامت والے دن ہونا ہے قبر میں عقیدے کا ہونا ہے میں اس بندے کو شیعہ نہیں سمجھتا جو مذہب جعفریہ میں ہو اور عمال کا منکر ہو عمال سالح ہے ہی مذہب شیعہ میں لیکن عمال کا سوال قیامت والے دن ہونا ہے اس سے پہلے بھی ایک کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں قبر میں نماز نہیں پوچھی جانا ہے روزہ نہیں پوچھا جانا ہے قبر میں پوچھا جانا ہے عقیدہ من ربوں کا من نبیوں کا من دینوں کا من کبلتوں کا من کتابوں کا من اماموں کا کمرہ امتحان میں جب سوال نام آتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے باقی پانچ میں سے چار کر لے اور اگر طالب علم سوڈن وہ پہلا سوال نہ کرے نا جی تو وہ پیپر چیک کی نہیں ہوتا کہ اس نے لازمی نہیں کیا خدا نے کہا یہ قبر والا لازمی ہے اس نے کوئی چھٹی نہیں اب بول پڑو تو اتنی محنت کے بعد یہ نتیجہ آپ کا حق بنتا ہے کہ عقیدہ پوچھا جائے گا قبر میں عمال پوچھے جائیں گے حشر میں قیامت والے دن عمال اسی کے پوچھے جانے ہیں جس کا قبر میں عقیدہ والا جواب ٹھیک ہو بندوں کے پاس عمالوں کی گٹھڑیاں بھی ہوں اللہ کھولنے نہیں دے گا وجہ امام والا جواب ٹھیک اب اس کا مطلب قبر میں پوچھا جانا ہے عقیدہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو عمل پیچھے سے بھی بھیجے جا سکتے ہیں عقیدہ پیچھے سے بھی نہیں بھیجا جا سکتے ہیں باپ مر گیا شریعت نے باپ کی کزا نمازے بڑے بیٹے پر واجب کرتے ہیں بڑے بیٹے کے پاس وقت نہیں خدا نے کہا نمازی اجارہ کسی کو عجرت دے کے پڑھوا پڑے گا مولوی پیسے دے گا بیٹا سواب باپ کو جائے گا اس کا نماز پیچھے سے چلی گئی روزہ پیچھے سے چلا جاتا ہے حج اور زکاة پیچھے چلے جاتے ہیں نہیں جاتا تو پیچھے سے عقیدہ نہیں جاتا اس لیے عقیدہ بہتر رکھنا عقیدہ بہتر رکھنا آخری ساز تک عقیدہ میں کمی نہ آنے دیں علی پہ شک نہ کرنا علی والی اللہ نہ چھوڑنا عزداری شبیر نہ چھوڑنا توہینِ صدات نہ کرنا اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا حسینِ یاد حسینِ یاد حسینِ یاد حسینِ یاد باب سیادات شمران درمان بے سمان باب سیادات شمران درمان بے سمان حالی یا کوئی بات پہنچ گئی ہے نہیں پہنچ گئی سے مذہبِ اسلام میں اہمیتِ امام جو ہے وہ سب سے زیادہ ضرور ہے بندِ زمیندار طبقہ میرے پاس بیٹھا ہے حر کے پاس نمازیں تھیں امام نہیں تھا سینکڑوں مثالیں میں دے سکتا تھا لیکن میں سب سے اہم مثال دے دوں حر کے پاس نمازیں تھیں امام نہیں تھے حر کے پاس روزے تھے امام نہیں تھے حر کے پاس پورا اسلام تھا صرف امام نہیں تھے کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پر لکھے دے کہ کیا حر کی وہ نمازیں قبول ہوں گی کہتے ہیں نہیں ہوں گی کیوں نہیں ہوں گی کہتے ہیں امام نہیں تھا اس کا وطب ہے کہ اسلام جیسے عالی مذہب سے اگر حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائی یزیدیت کے رہتا ہی کوشن ادھر حر نے آکے مولا حسین کے خیمے پہ دستک دی اور حسین نے کہا حر آگئے جی مولا آگیا امام نے فرمایا تلوار پکڑ میدان میں جا تاکہ میں بروز قیامت دنیا کے سامنے کہہ سکوں ہر کو ہر کی عبادتوں نے نہیں ہر کو حسین کی محبت نے بچا بڑے خوشنصیب لوگو تمہیں اللہ نے علی جیسا عوام عطا کر دیا پھر وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ جو چیز پاس ہو پھر بندوں کو اس کی قدر نہیں ہوتا تمہارے پاس علی ہے تو اس کی قدر کرو علی انولی اللہ جھگڑنے کا نام نہیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں علی انولی اللہ قائم رہنے کا نام جس کو علی مل گیا ہے پھر نماز میں کہتو اہدن السراط المستقیم میرے مالک ہمیں سراط المستقیم پہ قائم رکھ اور مصوم فرماتے یہ سراط المستقیم سے مراد ہماری ملایت اس پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہے جتنا بریق بال پہ چلا تیز دھار تلوار پہ چلا زمانہ جدید سے جدید تر ہو جائے گا لوگ اپنوں کی شکل میں بھی تم سے عقیدہ لوٹنے کی کوچس کریں تو میں مہمان تمہارا ذاکرش شبیل منت کر کے کہوں گا ہر چیز دے دینا عقیدہ نہ دینا مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے ظہور کے قریب ہو کے جو ہمارے شیعوں کا امتحان ہوگا وہ ہمارے عقیدے پہ اور اکمال الدین واطمہ میں نیمہ میں شیخ صدوق نے لکھا کہ باروہ آئے گا اور آ کے سب سے پہلے عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا امتحان لے گا نماز کی اکامت کہی جا چکی ہوگی اور امام پچھلی صف میں کھڑے ہوئے اپنے نوکر سے کہیں گے تلوار نکال اور فلاں صف میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کٹ اس صف میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کٹ فلاں میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کٹ وہ کہے گا مولا یہ تیرے پیچھے نماز کی نیت کر چکے ہیں گردنیں کیوں کٹوارا رہا ہے کتاب کے جملہ امام فرماتے ہیں اور شک بھی ہماری بلائے لکھیں اختیاراتِ ماسومین پہ شک نہ کریں اس علی و علی اللہ کے لئے جنگلوں میں گئیں ہیں علی کی بیٹی بس دیکھیں یہ علی و علی اللہ آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا اس لئے خرچ ہوا ہے آج بندوں کو دور آ گیا نا بے باقی کا دور آ گیا لوگوں میں جرت آ گئی ہے پہلے کہی ہوئی بات تسلیم کی جاتی تھی اب اگر تسلیم نہیں کی جاتی تو آپ لوگ کہتے ہیں دی ہمیں بتائیں کس کتاب میں علی و علی اللہ لکھا ہے چلو میں تمہیں حوالے لکھوا دیتا ہوں کس کتاب میں لکھا ہے حوالہ لکھو تو پھر لکھو رسول کے جنازے پہ لکھا ہے بطول کے پہلوں پہ لکھا ہے حسن کے کفن پہ لکھا ہے حسین کے سجدے پہ لکھا ہے اکبر کے جگر پہ لکھا ہے عباس کے بازوں پہ لکھا ہے قاسم کے لاش کی ہر ٹکڑے پہ لکھا ہے آون و محمد کے بکھرے ہوئے جنازوں پہ لکھا ہے اگر کوئی سید بیتھا مجھے معاف کرے آلیہ کے برگے پہ لکھا ہے مسومہ کے رکساروں پہ لکھا ہے سجاد کی کلائیوں پہ لکھا ہے بغداد کے پول پہ پڑے ہوئے جناسے پہ لکھا ہے ان صداد کا جورم صرف اور صرف علی انوالی تحفظ ولایت علی کے لیے شام کے نجس محول میں گئیں علی کی باپردہ بیٹیاں کم از کم جو سید بیٹھے ہو تم قدر کرو کہاں سے بچا کے لائی ہے علی انوالی اللہ بھائی کی لاش کے قریب سے گزر گئی کوفہ کے بزاروں سے گزری جب واپس مدینہ آئے تھے تو مولا سے ایک شخص نے پھوچا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے مولا نے ظلم سب سے زیادہ شام میں ہوا تکلیف سب سے زیادہ کوفہ میں ہوئی ہے اسے کا مولا میں نے سنا ہے کہ شام میں بڑا ہی ظلم ہوا فرمایے بہت ظلم ظلم میں نہیں جو شام میں نہیں ہوا اسے کا مولا تکلیف کوفہ میں کیوں ہوئی ہے امام نے فرمایے شام والوں کو پتا نہیں تھا کہ ہم کون ہیں کوفے والوں نے میرے دادے کی شاہی دیکھی تھا جب کوفے سے گھزری ہے نا امیر کی بیٹی ہے دعا کیا کرو عباد وقت میں جس نے تمہارا بخت دیکھا ہو وہ تمہیں اجرتا ہوا نہ دیکھے جب آئی ہے نا مزار میں کوفہ میں تو کتابے کہتے ہیں کورت اپنی چھت میں بیٹھی تماشے کے لئے اسے اپنی کنیز سے کہا کہ کیا اعلان ہوا تھا اسے اعلان ہوا تھا کہ کوئی باغی تھا اس نے حاکم کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے قتل کر دیا اس نے کہا نہیں یہ اعلان غلط ہوا ہے یہ کوئی باغی نہیں ہے اسے کہا تجھے کیسے بتا چلا اسے کہا یہ پہلا سر والا نیزہ بزار میں آیا ہے نا اس کے سر پہ سجدے کا نشان بتا رہا ہے کہ اسے سجدے میں مارا گیا ہے وہ عورت ابھی سر حسین کو دیکھ رہی تھی یا شور ہوا کہ اگلا سر آ رہا ہے یہ جلدی سے دیوار سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اس نے اگلا سر دیکھا صاحبِ کتاب لکھتا ہے کہ اس نے دیوار پہ سر مارا روکا دی ایوہال بدرِ تمامے ہی اور چودمی کا چاند تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو آخری سر اس نے حسین کے بیٹے ازگر کا دیکھا یہ تڑپ گئی اس نے اپنی قریصے کا نہیں اب یقین ہو گیا یہ کوئی حکومت کے باغی نہیں یہ کوئی خاندان شریف تھا انہوں نے ماں کی گوھ سے اٹھا کے بچوں کو مار دیا ہے اب میرا جگر کان پر آئے مجھے پوچھ کے بتا یہ کون ہے کنیز نے کہا کس سے پوچھوں سپاہیوں سے پوچھوں گی تو وہ یہی کہیں گے باغی ہے یہ کہتی ہے کہ میں اپنی چھت پر کھڑی منظر دیکھ رہی تھی کہ میں کس سے پوچھوں میں نے دیکھا کہ چند اونٹ بازار میں آگئے آہ میں ویسے ہی جملے پڑھوں گا جیسے کتاب میں ہے وہ کہتی ہے کہ جب میں نے ان اونٹوں کو دیکھا ان اونٹوں کے کچھ بی بیاں تھی جنہوں نے اپنے چہرے اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے تھے اس اگر ان اونٹوں کے آگئے ایک چھپی ہوئی کمر والا مہاری تھا جس کی کمر کے ساتھ اونٹوں کی رسی تھی اس کی گردن کے دونوں طرف زنجیرے تھی اس کی دائیں ہاتھ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا یہ جلدی سے دیکھے اپنی کنیز سے کہتی وہ جو کہتی ہے نا اس سے جا کے بھوچ کیا تو کون ہے کنیز جلدی سے نیچے بازار میں سیدھو سجاد کے قریب آگے کہتی ہے کہتی مزافر میری مالکن چھت پہ کھڑی اور وہ کہہ رہی ہے تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں سجاد کی آواز ہے یہ اپنی مالکن سے کہ میرا پوچھنا تو نیچے بازار میں آ اتنا کہنا تکنیز چند کدھا پیچھے ہٹ کے کہتی اسے بازار میں بلاؤں تجھے نہیں خبر وہ مدینے والے سیدوں کی قریب ہے مدینے والے سیدوں نے اسے منع کیا ہوا ہے وہ تو کبھی بھی بازار میں نہیں آئی سجاد لوگ کہتے جب تک آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں یہ تلدی سے اپنے سہن میں گئی دیکھے قدی مالکن نہ دیکھتا باشا وہ کہتی کہتا جب تک بازار میں آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں یہ روکے قدی جلدی کر میرا چگر پھٹ رہا ہے مجھے چاتر تھے اس نے سر پہ چاتر لی کام تھی ہوئی سجاد کے قریب گئی روکہ نہیں کہتی تو نے بلالیا میں آگئی یہ بازار کا محول میرے کھڑے ہونے کے لائق نہیں مجھے جلدی بتا تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں سجاد نے مدد کے بکھرے ہوئے باز چہرے سے ہٹائے میرے مولان روکے گا میرا پتہ باز میں پوچھنا پہلے تو بتا تو چچا مالکی اشتر کی بیٹی ریانہ ہے اتنا کہنا چار کلا پیچھے ہلے روکہ نہیں کہ میرے باپ کو چچا کہنے والا تو کوئی حسین کا سجاد ہے آواز آئی مجھے پہچائے میں حسین کا سجاد ہو سجاد کا نام آنا تھا سید کے قدموں میں گر گئی روکہ دی اگر دو سجاد ہے اب یہ نہ کہنا کہ یہ اونٹ میں زینب ہے آواز آئی پہچان جس سے قرآن پڑتی رہی ہے وہ عالمہ غیر معلمہ پوچھتے اونٹ میں آگئی ہے یہ روتی ہوئی عالیہ کے قریب آئی روکہ دی بی بی میں نہیں پوچھتی حسین کیوں مارا گیا میں نہیں پوچھتی اکبر کیوں مارا گیا مجھے صرف اتنا بتا جب تیری چاتر اتری تیرا عباس کہا تھا بی بی مدینہ رہ گیا عالیہ کی آواز آئی وہ سامنے کھوڑے کی گردر پہ جو سر لٹک رہا ہے اور میرے برکے کے وارش